دوستو میرا نام پرمود اور آج کے دن ہم بات کریں گے ریلائنس پاور لیمیٹڈ کے بارے میں تو دیکھا رہے ہیں ریلائنس پاور آج نیگٹیب مومنٹ میں کیوں آیا تو اس کا پہلا ریزن میں بتا دوں گا ویڈیو کے بیچ کے اندر تو آپ کو ویڈیو کو بلکل اس کے اپنی کرنا اور یہ بہت جینول ریزن ہے اور میں بتا دوں کل کے دن پوزیٹیو جائے گا وہ کیسے کیوں کس ریزن کی وجہ سے جائے گا وہ اس ویڈیو میں میں کلیر کر دوں گا لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے تو اب بات آتے ہیں مین ریزن پر آر پاور کیوں گرا ہے تو ایک نیوز تھی ریلیٹڈ کی آر پاور ڈی میٹ اکاؤنڈ میں شو نہیں ہو رہا تھا انجل بروکنگ میں تو وہاں کئی میت کی وجہ سے کئی لوگوں نے شیئر کی اپنے شیئر کی ڈی لسٹ ہونے والا لیکن یہ بلکل ہی فیق نیوز تھی میں نے بتا دیا تھا فیق نیوز کیا ٹیکنیکل گلس تھا اس وجہ سے آر پاور جو شو نہیں ہو رہا تھا انجل بروکنگ کے ڈی میٹ اکاؤنڈ میں اور جو ڈر پیدا ہوا اس وجہ سے جو باقی انویسٹر تھے وہ بھی چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے لیکن اگر بات کر لو جو یہ گراورتی اس کو کھاں کمبیک کرنے کی کوشش کہی ہے جو اکل مند انویسٹر ہیں انہوں نے تو اب وہ جو ڈر تھا وہ آج آج کا تھا اب کل آپ کو بائنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے موٹی بائنگ تو اس لیے میں کل ایک پوزیٹیو لے کے چل رہا ہوں اگر بات کر لے وہ اس کے ٹارگیٹس کی کی کیا ٹارگیٹ ٹچ ہو سکتا ہے تو اگر بات کر لو جو ریجسٹنس ہے وہ اس ٹائم آپ دے ساپ آپ کو مومنٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا ایک بڑے کچھ مومنٹ کے آس پاس ٹارگیٹ اگر ہم لے کے چلے تو آرام سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کے اگر ہم ٹارگیٹس مانتے ہیں تو تیرہ پوینیاں چودہ مان سکتے ہیں چودہ اس کا ٹارگیٹ نہیں لیں گے چودہ کے اوپر ہی لیں گے تو میں بتا دیتا ہوں چودہ کے اوپر کیا لے سکتے ہیں تو چودہ سے اوپر جو اس کا بھی چودہ پوینٹ بیس کا تھا اس کو مان سکتے ہیں پورے ہفتے بر کا ٹارگیٹ یہ بن سکتا ہے ٹارگیٹ کیونکہ آپ دیکھیں آل ٹائم ہائی پہ تھوڑی سی پروفٹ بکنگ آ سکتی ہے تو آپ کو بس ویٹ کرنا اور پروفٹ مل سکتا ہے تو یہ جو دو ریزن تھے یہ بہت ہی جینوال ریزن تھے اور مین ریزن تھے تو اگر آپ کو یہ ریزن پسند آئے اور ہماری ایسی ہی نیوز پسند آتی ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تھینکیو فور وچنگ